دیکھئے اب یہ ایشو دوسرا ہے کربلا کا جہاں تک کرکٹ کے تعلق تھا وہ بات تو ختم ہو گئی اس کو سب سے پہلے آپ کے چینل نہیں اٹھایا تو میں نے آپ کے چینل کے مادیم سے اس کے بات کو اٹھایا تھا تو اس وقت تو کسی سنگٹھن کا سوال ہی نہیں تھا کوئی سنگٹھن نہیں آیا صرف میں نے بات اٹھائی اس کو پپو قریشی اور یونس چوبدار نے آگے بڑھایا اور اس کا مسئلے کا حل جو ہے وہ رفیقہ ایم ایلے نے کیا رفیقہ ایم ایلے کی میں یہاں اس لیے تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے ہی اندر رہ کے بغاوات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ حق کا ہے سچائی کا ہے اگر اس کو نہیں روکا گیا اس لیگ کو تو میں بیچ میں آنکہ پشتھو ہوں گا پھر جو گورنٹ کو کرنا ہے یا جو پرشازت کو جو کرنا ہے وہ کریں جب رفیقہ کی یہ دھمکی آئی تو اس کے بعد اس لیگ کو واپس لے گیا گیا اب کچھ اقباروں میں میں بھی یہ پڑھ رہا ہوں کہ جو اقبار پرنٹ میڈیا جو تھا اس وقت بلکل چپ رہا پتہ نہیں کیوں صرف ایک اقبار جو تھا بڑا اس نے تو ضرور اس کے لیے دی تھی دوسرا بڑا اقبار جو یہ کہتا ہم سب سے بڑے اقبار ہیں نمبر ون ہیں وہ اس معاملے میں بلکل چپ رہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کربلا کو بچانے والے جو لوگ تھے ان کے اوپر پولیس نے جب دمنکاری نتی اپنائی تو سارے سنگٹن کھڑے گئے اور جب کربلا کا مسئلہ تھا اس میں کسی کے زبان سے ایک لفظ نے نکلا بڑی عجیب بات ہے کہ جس چیز کو بچانے کے لیے بولنا چاہیتا اس چیز کو تو بچانے کے لیے بولے نہیں اور جو آدمی بچانے کے لیے بولے ان کو دھمکی دی ان کے لیے بول لائے میرے تو یہاں کے مسلمانوں کا مزاج سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ کس قسم کا ہے کہ بھئی آپ اسلام کو ماننے والوں کی تحفاظت کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے اس کے لیے آپ ایک لفظ نہیں بول لیں اور کون سے سنگٹن تھے جو آج بھی میں نے ایک اخبار میں پڑھا کے ساتھ ان سنگٹنوں کے وجہ سے میں جس سگٹ ہو گئے ہیں وہ کون سے سنگٹن تھے مجھے بتائیں گے کیا ہو کہ کن سنگٹن ہیں انہا آکے وہاں پر اس وقت اس کی موافقت میں بیان دیئے تھے یا اس کے لیے لڑے تھے میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پپو قریشی کا اور یونس چوبدار کا دھمکانے کا معاملہ جو ہے یہ تو میں آپ کے اس کے چینل کے ذریعے پہلے کہہ چکا ہوں پولیس کمیشنر کو خود کو کہ پولیس کمیشنر صاحب آپ دیکھئے کہ آپ کے مہتحد کیا کر رہا ہے تو میں اس کے مخالف نہیں ہوں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس لائم پہ بولنا چاہیے تھا اس لائم پہ تو بولے نہیں اور اب سب اکھٹے ہو کے اس کے راجلیتک فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ سب آج ایک پریس کنفرنس آجیت کی عاری ملی کونسل کے اور سے تو کیا آپ اس میں شرکت کریں گے اور کیا کہنا چاہیں گے اس کو لے کریں گے کہ وہ کون لوگ کر رہے ہیں کانفرنس کیا ہے کیا نہیں کیونکہ دیکھئے باپ ووٹ کے بارے میں میں اپنی بات کہہ چکا اور میں نے دو تین کلپ میں اپنی بات کہی اور پرسو بھی ہماری جو سروی آل انڈیا سروی سجادہ نشین کونسل کی میٹنگ ہوئی رائے سائل یونٹ کی اس میں صاف طور سے اپنا ہم نے نظریہ کی وضاعت کر دی کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور میں تو ایک ذمہ دار عوضے پہ بھی ہوں سجادہ نشین بھی ہوں درگا بیر خوروان علی صاحب کا اور دوسری بات یہ کہ پوری آل انڈیا سروی سجادہ نشین کونسل اس کا جنرل سیگریٹی بھی ہوں اور راجستان یونٹ کا اس کا پریس جائنگ ہو تو ہم اس بینر سے یہ بات اٹھا چکے ہیں اور میرا نیجی رائے یہ ہے وہ لوگ اٹھائیں جو یہ وقف کے سمپتی سے دور ہوں جن کا تعلقی وقف کی سمپتی سے اگر وہ لوگ پریس کانفرنس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کا زیادہ اصفر تو پڑے گا نہیں کیونکہ جو لوگ وقف سے جن کا تعلق نہیں ہے جنہوں نے وقف کوئی چیز دینے رکھتی ہے جن کی کوئی چیز وقف نہیں ہے ایسے آزاد لوگوں کے ویرے آواز اٹھائیں گے تو اس کی بات بھی ہوگی جو وقف سے منصر لے گے تو ورڈ والے سیدھا سے یہ کہہ دیں گے بھئی یہ تو ہم نے ان کا یہ کام نہیں کیا اس لیے یہ ہماری مخالفت کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی زیادہ اصفر تو ہوگا نہیں ویسے بہت اچھی بات ہے آپ کے ذریعے مجھے معلوم ہے کہ وہ کارنفرنس کر رہے ہیں تو سب کو حق ہے آواز اٹھانے کا کسی ایک آدمی کا ٹھیکہ نہیں ہوتا بہت اچھی بات ہے ابھی صرف وقف بورڈ کے چیئرمن کی بات چل رہی ہے باقی کے ہج کمیٹی مدرسہ بورڈ اردو اکیڈمی وغیرہ کیا چیئرمنس کی ابھی تک سرکار کوئی بھی بات نہیں کر رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس چیز کو لے کر گیا یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ یہ تو حکومت کا معاملہ ہے پتہ نہیں وہ اس کو کیوں دیر کر رہا ہیں وقف بورڈ کو تو انہوں نے کر دیا ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حج کمیٹی کا بھی کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ آدمی نے حج کے لیے یا حج کمیٹی بننا بہت ضروری ہے پتہ نہیں کہ کس وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے جتنی جلدی ہو جائے تو اچھا ہے اب جتنا کم وقت ملتا ہے تو اس میں وہ آپ کو اس کا چیئرمن یا وہ بورڈی جو آپ نومنیٹ کر رہے ہیں وہ کیا کرے جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ بی جی پی کی جیسی حکومت آتی ہے تو بی جی پی والے فورد استیفہ لینا شروع کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے دواؤ بناتے ہیں کہ وہ لوگ استیفہ دیں ہمارے کانگریس پہ یہ ہے کہ اتنا لیلین ہے کہ وہ کسی سے یہ نہیں کہتی کہ تم ہٹو وہ جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے اب آپ ہی دیکھئے اردو ایکیڈمی میں چھ سال سے ایک ہی آدمی بیٹھا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں وہ اردو کا آدمی نہیں نہ اردو وہ جانتا ہے نہ اردو کوئی ڈگری اس کے بعد ہے لیکن چھ سال سے وہ قبضہ کیے بیٹھا ہے کوئی چیئرمن آئے وہ موجود رہتا ہے کانگریس کی نظر میں بھی وہ سب سے بڑا حالم ہے بی جے بی کی نظر میں بھی سب سے بڑا حالم ہے اور اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا میرے دمانے میں ایک کروڑ روپے بجٹ ہو گیا تھا جو مقمنطری نے خود وہاں پر ربندر مہنٹ پہ یہ اعلان کیا تھا کہ آج اردو ایک کروڑی ہو گئی ہے ایک کروڑ روپے کا اس کو بجٹ ہو گیا تھا اب سترہ اٹھارہ لاکھ بجٹ ہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا اردو والوں کو تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا بس یہ کہ تھوڑا سے مشاعر ہو جاتے اور وہ وہی لوگ آتے جو پچھلے چھ سال سے آ رہے ہیں اور کوئی آتے ہی بھی